اسلام علیکم پیارے دوستو گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری اگلی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے شکریہ غیاس بک سٹال کے مل جانے سے بہت خوش تھا میں اس سے اجازت لے کر فوزیہ کے ساتھ واپس گھر آ گیا فوزیہ نے کہا ٹھیک ہے مسٹر حرون اب آپ کا اگلا کام شروع ہوتا ہے میں نے کہا وہ کیا کہنے لگی تم پہلی بات یہ جان لو کہ اب تم یہاں سردار سرور کے نام سے نہیں بلکہ حرون کے نام سے ہی پہچانے جاؤ گے اس لیے تمہیں یہاں ذہن رشین کر لینا چاہیے کہ یہاں تمہارا نام صرف حرون ہے کل ایک عورت یہاں پر آئے گی مس گریس کے نام سے مشہور ہے تمہیں وہ انگریزی سکھائے گی اور تمہاری تربیت کرے گی تمہیں انگریزی بولنا سکھائے گی اور غیر ملکی آداب سے واقف کرائیں گی میں نے پوچھا یہ کیوں اس لیے کہ یہ ساری چیزیں تمہیں آئندہ زندگی کے لیے بہت ضروری ہیں ظاہر ہے تم نے یورپ میں زندگی گزاری ہے جہاں کے آداب اور اخلاق سے واقفیت بھی ضروری ہے اوہ ٹھیک ہے لیکن مجھے دکت تو نہیں ہوگی ہرگز نہیں دیکھو تم جس قدر ذہین انسان ہو میں جانتی ہوں مجھ سے زیادہ اس بات کو کوئی نہیں جانتا لہٰذا کل سے تمہاری ٹریننگ شروع میں نے مسکرا کر کہا ٹھیک ہے اچھا اب دوسری بات بھی ہو جائے حرون میں نے کہا وہ بھی فرمائیے ایمان سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تم اعلیٰ طبقے کے فرد نہیں میں تو تمہیں دیکھ کر خوشی سے دیوانی ہو جاتی ہوں میں نے کہا محترمہ خود کو سنبھالیے میں نے کہا محترمہ دوسری بات کیا ہے وہ میری بات کاٹ کر بولی حرون اب گاؤں کب چلو گے میں نے کہا فوزیہ تم لوگ اب میرے ساتھ اتنا بھی نہ کر سکو کہ میں شرمنگی سے گردن نہ اٹھا سکوں معافضہ لے کر تو کوئی بھی کسی کے لیے کام کر سکتا ہے میں نے کہنے کی ہی بس اب میں کچھ کام نہیں چاہتا اس کام کو ہم جان دینے کے بعد میں ان لوگوں کے لیے بھی کچھ کر لوں گا جی نہیں میں آپ سے پہلے کہہ چکی ہوں کہ کوئی الجن آپ کی تنہا الجن نہیں میں اس میں بربر کی شریک ہوں اچھا تم یہ اب بتاؤ کہ بستی کب چل رہے ہو میں نے پوچھا پہلے تو یہ بتاؤ کہ میرے ساتھ میری بستی چل کر تم کیا کرو گی تمہارے والد سے ملاقات اور بہنوں کے لیے کوئی بندوبست ایسا بندوبست جو انہیں اچھی زندگی دے سکے تم یہ ایک محسوس کر لو کہ تم اپنے فرائے سے سبق دوش ہو چکے ہو لیکن فوزیا کیا بہنوں کے لیے رشتے آسانی سے مل جائیں گے میں نے ایک سوال کیا رشتوں کی بات نہ کرو اچھی رہائش اچھا طرز زندگی ہوگا تو بہت سے لوگ خود بخود آپ کی طرف کھنچے چلے آئیں گے تم یقین کرو کہ یہ اس دنیا کا معمول ہے کسی کی بہتر حالت دیکھنے تو اس کی طرف دول پڑتے ہیں رشتے مل جانا کوئی بات نہیں صرف تمہیں اپنے آپ کو مستحقم کرنا ہے میں نے تھنڈی سانس لی ٹھیک ہے خدا کرے میں تمہارے احسانات کا کوئی بدلہ دے سکوں حارون تم سمجھتے نہیں کہ تمہارے مل جانے کے بعد ہم لوگ کتنے مطمئن اور خوش ہیں فوزیا نے کہا اور میں خاموش ہو گیا میرے ذہن میں بہت سے خیالات تھے اب میں اپنے ابو اور بہنوں سے ملوں گا تو وہ میری اس حالت کو دیکھ کر کیا کہیں گے انہیں غیراز کی طرح کوئی اچمبہ تو نہیں ہوگا کہ میں کسی مسئبت میں پھنس گیا ہوں واقعی یہ مشکل کام ہے میرے ماں باپ مجھے بہت چاہتے تھے دوسرے دن میں اور فوزیا ناشتے سے فارے ہو کر بیٹھے تھے کہ ایک خاتون اندر داخل ہوئی نرمو نازک سی میم تھی مغرب کا لباس پہنے چشمہ لگائے دودھ کی طرح سفید کراچی میں میں نے بہت سی ایسی لڑکیاں اور عورتیں دیکھی تھی جو بہت انگریزی بولتی تھی مس گریس نے اندر آ کر کہا میرا نام گریس ہے میں نے کہا اوہ مس گریس آپ تو بہت اچھی اردو بول رہتی ہیں بہت اندہ نہیں بس ٹھیک کام چل جاتا ہے فوزیا نے اس سے میرا تعرف کرایا بڑی خوشی ہوا آپ سے مل کر گریس نے میری طرف بھی ہاتھ بڑھایا اور میں ایک لمے کے لیے ہونک بن گیا لیکن پھر میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا ٹھنڈے اور نرم ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر اچیب سا سرور ہوا میں نے جلدی سے ہاتھ چھوڑ دیا تو مس گریس میں نیخیس انداز میں ہس پڑی تشریف رکھئے مس گریس آپ کیا پیئیں گی فوزیا نے کہا ویری تھنکس تھوڑا دیر کے بعد کافی پیوں گی مس گریس نے کہا اور اس کے گالوں پر مسکرہت کے گڑے پڑ گئے مجھے میرا روم مانگتا آپ میرا مدد کرے گا کیوں نہیں ابھی آئی مسٹر حارون فوزیا نے کہا اور میں نے گردن ہلا دی مس گریس فوزیا کے ساتھ چل پڑی میں اکب سے اس حسین عورت کو دیکھ رہا تھا پھر میں تھنڈی سانس لے کر دوسری طرف متوجہ ہو گیا ان لوگوں کے لیے میں ایک قیمتی کھلونے کی طرح تھا سب کو پسند تھا سب مجھ سے دلچسپی رکھتے تھے وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا جس کی میں نکل تھا لیکن بیچارہ جوانی کے عالم میں ہی مر گیا فوزیا واپس آئی تو میرے خیالات کا سلسلہ ٹوٹا دیکھا مس گریس کو اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا ہاں فوزیا نے گہری نظروں سے مجھے دیکھا اور کہا ایک عرض ہے میں نے کہا اکم کیجئے کہیں اس گوری چمڑی پر نہ رہی جانا میرا مطلب ہے اس سے بالکل عشق نہیں رکھنا میں نگاہ رکھوں گی اچھا اس لیے کہ آپ کسی کی امانت ہیں اچھا تو ٹھیک ہے امانت بھی ہوں مگر کس کی فوزیا نے شرما کر کہا میری اس نے گردن جکا لی اس طرح شرماتی فوزیا مجھے بہت پیاری لگی لیکن میں یہ کھوسا گیا مجھے تو صرف ایک آدمی کی نکل کرنی تھی میں تو اصل نہیں بن سکتا تھا کم از کم اس وقت جب حرون کا راز کھل جائے گا اور بڑے میاں ٹھیک ہو جائیں گے اس وقت میری حیثیت کیا ہوگی فوزیا چلی گئی تو مس کریس نے میری طرف مسکرا کر دیکھا اور پوچھنے لگی آپ کا مزاج کیسا ہے میں ٹھیک ہوں مس کریس کہنے لگی آپ بہت ہینڈ سم ہیں میں نے آپ کو پسند کیا میں ابھی آپ کی استاد ہوں میں اس کی بات پر مسکرا دیا تو کل سے آپ کی ٹریننگ شروع ٹھیک ہے میں نے کہا جی مس فوزیا آپ کا کزن میرا مطلب ہے جی ہاں آپ کا خیال درست ہے کی کزن ہوں فوزیا کی آواز سنائی دی اوہ مجھے معلوم ہے بس مسٹر حارم کو بے تکلف کرنا ہے میرا مطلب ہے یہ میرے کو گفتگو کر لے میرا بات سمجھ لے ٹھیک ہے ضرور لیکن پہلے آپ کافی پی لیجئے اور پھر یوں بھی آج تو آپ آرام کریں گی کل سے آپ کا کام شروع ہوگا ٹھیک ہے بالکل مسٹریس نے کہا اور پھر ملازمہ کی طرف دیکھنے لگی جو کافی لا رہی تھی اس نے کافی بنا کر ہم تینوں کو دی آپ میری مدد کریں گی مس فوزیا گریس نے پوچھا کس سلسلے میں ابھی دو تین دن تک ہم آپ کے ساتھ رہے گا اس کے بعد ہم ٹریننگ سٹارٹ کرے گا جیسا آپ پسند کریں مس گریس لیکن اس کے اوقات کیا ہوں گے اوقات میرا مطلب ہے ٹائمنگ ہاں صبح سے دوپہر تک پھر رات کو ٹھیک ہے نا جی فوزیا نے کہا لیکن میں نے ایک بہت محسوس کی فوزیا میس گریس کی بے تکلفی سے زیادہ خوش نہیں ہوئی تھی اور شاید وہ اس کی خوبصورتی سے بھی ناخوش تھی اس کی وجہ میں بہرحال سمجھ چکا تھا لیکن میں دل ہی دل میں اس کھیل سے محسوس نہیں ہو رہا تھا کیونکہ تماشا تو میں خود تھا بہرحال قصہ مختصر دوسرے دن سے میری تربیت شروع ہو گئی فوزیا بھی ہمارے ساتھ تھی یورپ کا لائف میں لڑکے لڑکے سے بلکل بے تکلف ہوتا ایک دم نرمی سے بات کرتا آپ بھی ایسا ہی کرے گا مستر حارون میس گریس نے کہا تو میں نے کہا وہ کیسے جیسا میں تمہارا گرل فرینڈ میس فوزیا تم اس کو ڈارلنگ بولو یہ تم سے ایسا مافق بولے گا تم پورا اس کو ہائی ڈارلنگ پھر اس کا کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کو کس کرو بلکل بے تکلفی کا مافق فوزیا میں نے فوزیا کو دیکھا یہ ضروری ہے میس گریس فوزیا نے پوچھا ہاں ڈیئر جو ڈیوٹی میرے کو دیا گیا ہے وہ میں ضرور پورا کرے گا پلیز میرا ہیلپ کرو اس سے کہو نا فوزیا نے کہا اور گریس مجھے سمجھانے لگی پھر اس نے فوزیا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس سے چمع اور مجھے بھی ایسا کرنے کو کہا بہت کٹھم مرلا تھا لیکن مجھے اس سے گزرنا تھا فوزیا شرم سے سرخ ہو گئی مجھے تین مرتبہ یہ عمل دورانا پڑا میں فٹ ہو سکا لیکن فوزیا انفٹ ہو گئی اور مس گریس اسے دیکھ کر ہنس رہی تھی اس کے بعد مس گریس نے مجھے اٹنے بیٹھنے کے عداب سکھا ہے دوبیر تک اس چغل میں مسروف رہا میں واقعی خود کو اللو کا پتھا سمجھ رہا تھا جو دو عورتوں کے درمیان پھنس کر رہ گیا آج کا کام ختم اب کس وقت ملاقات ہوئے گا شام کو سات بجے فوزیا نے کہا اوکے مجھے اجازت مس گریس نے کہا اور باہر نکل گئی فوزیا شرمائی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی میں نے کہا یہ مس گریس تو بڑی ذہین عورت معلوم ہوتی ہے نہیں ایسی تو نہیں بہرحال اس کی دی ہوئی تربیت مجھے پسند آئی فوزیا نے شرما کر اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لی کئی دن گزر گئے مس گریس کی ٹریننگ جاری تھی لیکن اس کے بعد مجھے ایسا کوئی سبق اس نے نہیں دیا جس سے فوزیا کو سرخ ہونا پڑتا مس گریس مجھے لباس پہنے کے عداب اٹھنے بیٹھنے کے طریقے اور انگریزی کے مخصوص الفاظ انہوں کی مشک کروا رہی تھی پھر ایک دن اس نے مجھ سے ایک دستخط کروائے اس کے پاس دستخطوں کے نمونے تھے لیکن میں نے اپنے سیدھے دستخط کیے لیکن مس گریس کئی گھنٹوں تک مجھ سے ویسے دستخط کرواتی رہی جیسے کاغذ برتے ایک دن میں وہ کام ناممکن تھا چنانچہ فوزیا نے کہا اس کام میں کئی دن لگ جائیں گے اس دن ناشتے پر مجھے فوزیا نے کہا کہ ایک دو روز میں آپ کے بستی چلیں گے میں نے کہا ٹھیک ہے فوزیا مسکرا کر چلی گئی اس کے جانے کے بعد مس گریس آگئی وہ بہت حسین لگ رہی تھی فوزیا کہاں ہے اس نے پوچھا میں نے کہا کسی کام سے گئی ہے لنچ پر آ جائے گی تو پھر آج کا سبق کیا فوزیا کی موجود کی ضروری ہے میں نے پوچھا نہیں تو مجھے تو بالکل پسند نہیں فوزیا تو ہمیں خود دسٹرپ کرتی ہے تم اس کو منع کر دو حرج بھی کیا ہے ویسے اگر آپ پسند نہیں کرتی تو فوزیا کو خود منع کر دیں نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتی جب میں ٹریننگ دے رہی ہوں تو فوزیا کو یہاں نہیں ہونا چاہیے میں نے کہا میں بات کر لوں گا اور گریس کسی سوچ میں ڈوب گئی نہیں تم بھی مت کرو تو میں مسٹر افزال سے بات کروں گی میں نے کہا ٹھیک ہے ونڈرفل تم نے بہت اچھا کیا اچھا یہ بتاؤ جو سبق میں نے تمہیں سکھائی یاد ہے ہاں ہاں بالکل یاد ہے اچھا تو میں پوچھوں ہاں پوچھ لو اچھا تو بتاؤ جب تم اپنی گر فرینڈ سے ملے گا تو کیسے ملے گا مس گریس نے پوچھا میں اس سے کہوں گا ہیلو ڈارلنگ ہاو آر جو انہوں نے پورا سین بتاؤ مس گریس نے کہا اور ایک لمحے کے لیے میرے اندر جھجک پیدا ہوئی ہیلو ڈارلنگ ہاو آر جو میں نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور خود کو اس کے نزدیک کر لیا گریس کے بازو میری گردن میں ہائل ہو گئے جبکہ فوزیہ کو اس نے یہ تربیت نہیں دی تھی اور پھر وہ عجیب سی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی مجھے محسوس ہوا کہ جیسے وہ مجھے پسند کرنے لگی ہو وہ میرے سامنے بیٹھ گئی میں اس کی موجودگی بلکل برداشت نہیں کر سکتی مسٹر حارون میں نے کہا کس کی ارے فوزیہ کی بات کر رہی ہوں میں مسٹر افضال سے کہہ کر اس کی موجودی یہاں سے ختم کروا دوں گی خاص طور پر جس وقت میں آپ کو ٹریننگ دے رہی ہوں پھر اس کی بات اس کے لبوں پر آ ہی گئی مسٹر حارون میں آپ کو پسند کرنے لگی ہوں میرے ہونٹوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی لیکن میں نے اپنی مسکراہٹ کو دبا لیا مسٹر حارون مجھے یہاں آئے زیادہ دن نہیں گزرے لیکن مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرا آپ کے ساتھ بہت پرانا واقفیت ہے وہ مجھے بڑی چاہت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی پھر کہنے لگی مسٹر حارون اگر یورپ آئیں تو مجھ سے ضرور ملیے اس کی آنکھوں میں میرے لیے پسندیدی تھی جسے محسوس کیے بغیر میں نہیں رہ سکا اس کے بعد وہ چلی گئی لنچ سے پہلے فوزیہ آگئی مسکریس اپنا کام ختم کر کے جا چکی تھی مس فوزیہ نے مجھے مشتبہ نگاہوں سے دیکھا پھر مسکرا دی ہاں حارون بتاؤ ٹریننگ ختم ہو گئی ہاں کوئی خاص بات تو نہیں کہی مسکریس نے نہیں بس وہی روز تربیت کی باتیں اچھا ٹھیک ہے تیار ہو جائیے مسٹر حارون اب آپ کو گاؤں جانا ہے میرا خیال ہے افضال صاحب آج آپ سے ملاقات کریں گے اچھا خوب تو آپ نے ان سے اجازت لے لی ویسے کہ آپ میرے ساتھ چلیں گی مس فوزیہ آپ کی کیا رائے ہے مسٹر حارون دیکھ لیجئے کوئی حرج تو نہیں لیکن میرے گاؤں کے لوگ ذرا پرانے خیالات کے ہیں آپ کو تماشا نہ بلا لیں اور میرے بارے میں ترہ ترہ کی افوائیں اڑائیں گے اور یہ افوائیں ممکن ہیں میرے بارے میں نقصان دے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہ جاؤں آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا نہیں اعتراض تو نہیں کام بھی ضروری ہے تاکہ اس مرلے سے بھی نکلاؤ ویسے کوئی نہ کوئی تو تمہارے ساتھ ضرور جائے گا رات کے کھانے پر افزال صاحب موجود تھے میں جس وقت کھانے کے لیے کمرے میں پہنچا تو میس گریس اور افزال باتیں کر رہے تھے فوزیہ مرمین در داخل ہوئے تو دونوں خاموش ہو گئے ہیلو میسٹر حارون کیسے ہاں میں نے انگلش میں کہا فائن فوزیہ نے ایک مجھے خوبصورت سوٹ پنایا تھا اور افزال صاحب مجھے بار بار دیکھ رہے تھے اوہ وو فوزیہ تم نے اور میس گریس نے مل کر حارون کو تو بس کیا سے کیا بنا دیا میسٹر حارون میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے گاؤں ہوائیں اپنے بہن ماں باپ سے ملائیں اور آپ کو ان کے لیے جتنی بھی رقم کی ضرورت ہو آپ بلا تکلف بتائیں اپنی بہنوں کی شادی کے سلسلے میں جتنی رقم کی ضرورت ہو وہ ہم آپ کو فرام کریں گے والد صاحب کو مطمئن کر دیں کہ وہ باقی زندگی آرام سے گزاریں اور ہاں حارون صاحب ہمیں آپ کو ایک نئے مشن پر لے جانا ہے اس کی تکمیل کے لیے ایک لمبا وقت ترکار ہے اس کی تکمیل کے بعد آپ آزاد ہوں گے چاہیں تو ہمارے ساتھ رہیں یا پھر اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزاریں اس وقت تک ہم آپ کی بھرپور مدد کریں گے میں افزال کی باتوں کو غور سے سن رہا تھا اور دل میں متاثر تھا افزال صاحب نے جو احسانات کیے تھے میں ان کا پورا بدلہ تو نہیں اتار سکتا تھا مگر ان کی اس نیکی پر دلی دل میں بہت خوش تھا میں نے افزال صاحب کا شکریہ ادا کیا افزال صاحب جو آپ نے مجھ پر نیکیاں کی ہیں میں ان کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ مسکرا کر کہنے لگے کوئی بات نہیں بس اب تم گاؤں جاؤ اور اپنے ماباب سے ملو اور ہاں گریس اور فوزیہ سے تو تمہیں کوئی شکایت نہیں میں نے کہا نہیں وہ کہنے لگے جتنی رقم کی ضرورت ہو تم ساتھ لے جانا تمہارے ساتھ ایک آدمی جائے گا جس کا نام آزم ہے تم اس کے ساتھ جاؤ اپنے ماباب سے ملو ہر قسم کا تعاون تمہارے ساتھ کیا جائے گا بس انہیں یہ بتانا کہ کچھ کام کے لیے مجھے مزید کچھ وقت وہاں رکنا پڑے گا اور پھر اگلے روز میں بزریہ ٹرین اپنے گاؤں کے لیے روانہ ہو گیا ایک طویل عرصے کے بعد گاؤں کی طرف سفر کرتے ہوئے بڑا عجیب سا لگ رہا تھا نہ جانے کیسے احساسات تھے خیالات کے عجوم میں گرا رہا بڑی مشکل سے ٹرین کا سفر ختم ہوا ایک شخص میرے ساتھ تھا جس کا نام آزم تھا آزم میرے سامنے بہت عدب سے کھڑا رہتا میں نے سارے راستے ادھائیت کر دی کہ بستی میں مجھے سردار کے نام سے مخاطب کرے ظاہر ہے یہ افضال صاحب کا اعتماد کا آدمی تھا سٹیشن پر اتر کر میں نے بستی کے لیے تانگا کیا اور بستی کا رکھ کیا تانگا میرے بتائے ہوئے راستوں پر سفر کرتا ہوا گھر کے سامنے پہنچ گیا کسی نے مجھے نہیں پہچانا لیکن جب میں گھر کے سامنے اترا تو میرے والد نظر آئے جو گھر سے باہر نکل رہے تھے میں تانگے سے اتر کروں کی طرف لپکا اور دوسرے لمحے انہوں نے مجھے پہچان لیا ہم دونوں گلے لگ گئے ان کی آنکھوں سے آسوں کی جھڑی لگ گئی ویسے مجھے اپنا گھر بہتر حالت میں رزر آ رہا تھا تانگے والے کو آزم نے پیسے دیئے میں نے اببہ سے کہا میرے ساتھ آنے والے کے لیے بھی انتظام کیا جائے اور پھر میں اندر داخل ہو گیا میری دونوں بہنوں کو بھی میری آواز آگئی وہ بھی دوڑتی آئی اور مجھ سے لپٹ گئی والد صاحب نے میمان کے لیے دیوڑی میں بندبست کر دیا اور اس کے بعد اندر آگے انہوں نے مجھے خوب پیار کیا بہنیں بھی نسار ہوئی جا رہی تھی پاس پڑو کے لوگ بھی گھر میں آگئے بہنوں نے جلدی جلدے کپڑے بدل لیے کھانے پینے کی تیانیاں ہونے لگی ملنے والے دعائیں دے رہے تھے سوالات ہو رہے تھے اور میری ترقی پر مبارک بات دے رہے تھے معصوم لوگ معصوم باتیں رات کو بہت دیر کے بعد مجھے اور اببہ کو تنہا بیٹھنے کا موقع ملا دونوں بہنیں بھی ہمارے پاس تھی وہ میری صورت سے نگاہیں نہیں اٹھا رہی تھی ہاں بیٹے بتاؤ کیا کر رہے ہو شہر میں کیا بتاؤں اببہ کئی نوکریاں ملی لیکن ایک سوار جو ملازمت ملی بہت شاندار ہے بہترین تنخواہ اور کمیشن میں نے اپنے والد کو اپنی حقیقت بتانا پسند نہیں کیا راز کی بات تھی راز میں ہی رہتی تو بہتر تھا جس کا میں وعدہ کر چکا تھا کام کیا ہے بیٹا باس ابا غیر ملکی مال کی سپلائی کرنا ہوتی ہے زیادہ تر کراچی سے باہر رہنا پڑتا ہے کیا مطلب مطلب یہ کہ بعض اوقات ملک سے باہر بھی جانا پڑتا ہے اچھا اتنا بڑا کام ہے ہاں با آمدنی اسی لیے بہت اچھی ہے اس بار میں نے سوچا باہر جانے سے پہلے آپ لوگوں سے مل لوں اچھا یار بیٹ یہ تو بہت اچھا کیا تو بیٹے باہر کہاں جاؤ گے ابھی نہیں معلوم ابا لیکن عام طور سے لندن امریکہ اور پیرس وغیرہ میں نے جواب دیا اور ابا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی ہاں ابا بس آپ کی دعائیں ہیں پڑھ لکھ بھی لیا ہے میں نے میرے ابا کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا ابا بس تھوڑا بہت کام چل جاتا ہے انگریزی بھی آ گئی ہے آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اور ترقی کروں گا ابا کہنے لگے چوہدری نے بڑا احسان کیا ہم پر جو تمہیں کراچی بجوا دیا ورنہ ہم اس قابل کہاں تھے ہاں ابا جی ویسے چوہدری صاحب کیسے ہیں میں کل ان سے ملنے جاؤں گا ضرور بیٹے وہ ٹھیک ہیں ویسے انسان کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے اپنے محسن کو نہیں بھولنا چاہیے تم ضرور انہیں سلام کرنے جانا ٹھیک ہے ابا کل میں سب سے پہلے چوہدری صاحب کے پاس جاؤں گا میں نے پھر والد صاحب کی طرف دے کر کہا گھر کے حالات کیسے ہیں بیٹے تم نے تو اتنے پیسے بھیج دیئے کہ ہمارے سارے دکھ دور ہو گئے چوہدری صاحب کی رقم ادا کر دی اس کے بعد میں نے چھوٹی سی دکان کھولی اور اس دکان سے اللہ کھانے پینے کو دے رہا ہے اچھی خاصی چل رہی ہے بس اب بیٹیوں کا مسئلہ ہے یہ تو بڑا اچھا کیا ابا آپ نے بس اب ان دونوں کو ٹکانے لگاؤں گا میں کئی جگہ سے رشتے آ رہے ہیں بیٹے دراصل ہمارے حالات اچھے ہو گئے ہیں نا تو ہم ان کی شادی کر دیں گے حالات اچھے دیکھ کر لوگ گھروں سے رشتے مانگنے لگے ہیں کہاں کہاں سے رشتے آئے ابا کوئی اچھا رشتہ بھی ہے ہاں بیٹے چوہدری حمید اللہ اپنے دونوں بیٹےوں کے لیے رشتہ مانگ رہا ہے دونوں بہنیں ایک ہی گھر میں بہیاجی آئیں گی ویسے تو سعید صاحب نے بھی اپنے ایک بیٹے کا رشتہ بیتا ہے لیکن حمید اللہ سے ہماری پرانی دوستی ہے جیسے لوگ ہیں تمہیں معلوم ہے ان کے دونوں بیٹے بھی اچھا کماتے ہیں یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے ابا پھر آپ نے کیا سوچا بیٹا میں تمہارے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتا بات کر لیں گے ابا مگر بیٹے انتظامات بھی تو کرنے ہوں گے میرا مطلب ہے بہنوں کو رخصت کرنے کے لیے ابا کتنی رقم کی ضرورت پڑے گی ویسے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ میں تو اب باہر رہوں گا ممکن ہے بہنوں کی شادی پر بھی نہ آسکوں ویسے کوشش کروں گا نوکری تو نوکری ہے ہاں بیٹے میں جانتا ہوں دنیا میں ترقی کے لیے سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے ہاں تو ابا بس تیس چالیس ہزار روپے میں کام چل جائے گا ابا نے حیرت سے کہا تیس ہزار ہاں بیٹا اتنے تو لگ جائیں گے میرے پاس موجود ہیں باقی اگر اور ضرورت ہو تو میں آدمی بھیج کر منگوا دوں گا ارے بیٹے اتنی رقم کی کیا ضرورت ہے اتنی رقم تو چوہدری نے بھی اپنے بیٹوں کی شادی پر خرچ نہیں کیسی بس اتنی مراسب ہے جتنے شریف آدمی بہنوں کی شادی پر کرتے ہیں میں نے اپنا سوٹ کیس کھول کر پیسے نکالے اور ابا کے قدموں میں ڈال دیئے یہ پینتیس ہزار روپے ہیں ابا میری بہنوں کی شادی دھوم دھام سے کریں اور سارے ارمان پورے کریں ابا تو حیران رہ گئے رقم گنتے ہوئے میرے معصوم باپ کے ہاتھ کام پر رہے تھے اور ان کی آنکھیں دندلانے لگیں پھر وہ عجیب سے نگاہوں سے مجھے دیکھنے لگے بیٹے خدا نے ہماری سن لی جس کا جتنا شکر ادا کروں کام ہے اس نے وہ دے دیا جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے اتنی بڑی رقم لیکن بیٹا ایک سوال ہے یہ رقم ہے تو جائز نہ ابا آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں مجھے اپنے خون پر اعتماد ہے بیٹا ابدا میں بڑی مشکلات کا سامنا تھا ابا کچھ غلط لوگوں کے ہاتھ میں بھنس گیا لیکن میں نے نچائز کام نہیں کیا اب اللہ کا شکر ہے کہ اندھا کام مل گیا میں نے یہ رقم نہ تو کسی کا حق مار کر حاصل کی اور نہ کسی غلط طریقے سے بس میرے کچھ احسان کرنے والوں نے مجھے جتنی رقم مانگی دے دی بیٹے یہ رقم تو اتنی ہے کہ گاؤں میں بہت کم لڑکیوں کی شادیوں پر خرچ ہوئی ہوگی لیکن بیٹے یہ رقم میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا تو پھر ابا چودری کے پاس رکھوا دوں گا ٹھیک ہے ابا ان کے مشورے سے کام کریں ابا کی بری حالت تھی خوشی کی وجہ سے کئی بار ان کی آنکھوں سے آنسوں نکل پڑے معمولی بات نہیں تھی بیٹے نے وہ کر دکھایا جو کئی لوگ نہیں کر پائے دوسرے دن ہم چودری صاحب کے پاس گئے انہیں ہمارے آنے کی خبر ملی بڑی گرم جوشی سے استقبال کیا کہنے لگے ارے بھائی تمہارا بیٹا تو بابو بن گیا میری طرف سے مبارک بات قبول کرو کیسے ہو سردار بیٹا بس چودری صاحب آپ کی دعائیں ہیں میاں خدا کا کرم ہے میں کیا اور میری بسات کیا بیٹا جس طرح تم نے باپ کی پگڑی سنبھلی ہے وہ ایک مثالی حصیت ہے خدا تمہیں لائک رکھے یہ چودری صاحب میری ایک امانت ہے میری بیٹیوں کی شادی کے لیے میرے بیٹے نے پیسے دیئے ہیں اببہ نے نوٹوں کی گڑیاں نکال کر چودری کے سامنے رکھ دی یہ سردار لائیا ہے اپنی بہنوں کی شادی کے لیے میں آپ کے پاس امانت کے طور پر رکھوانا چاہتا ہوں پینتیس ازار ہے چودری صاحب دراصل میں ملک سے باہر جا رہا ہوں اس لئے یہ ذمہ داری آپ کو سنبھال نہ ہوگی گاؤں کی بیٹیاں اپنی ہوتی ہیں خدا تمہیں کامیاب کرے چودری صاحب نے کہا حمید اللہ صاحب کے ہاں سے دو رشتے آئے ہیں دونوں لڑکیوں کے لیے دونوں نیک بچے ہیں کافی دیر ہماری ان سے گفتگو ہوتی رہی اور پھر میں نے وہاں سے اجازت لی گیارویں دن میں کراچی آ گیا لطاد دعاوں کے ساتھ مجھے رخصت کیا میں نے اببا جی سے وعدہ کیا کہ انہیں خیریت کی اطلاع بھیجتا رہوں گا اس کے بعد وہی ہنگاموں کا شہر اور پر اسرار مکان فوزیہ اور گریس کراچی شہر نے میرا استقبال اچھا نہیں کیا تھا لیکن بعد میں کراچی شہر نے ہی مجھے وہاں پہنچا دیا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا افضال صاحب نے میرے ساتھ بڑی نیکی کی تھی فوزیہ نے میرا بڑا گرم جوشی سے استقبال کیا افضال صاحب کہنے لگے اب جو کچھ تمہیں ہمارے لئے کرنا ہے وہ اس محنت کا پورا پورا صلح ہوگا میں نے کہا افضال صاحب میں آپ کے لئے خلوصے دل سے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں افضال صاحب نے مینی خیز نظروں سے مجھے دیکھا پھر فوزیہ کو دیکھنے لگے ان کی مینی خیز نگاہوں کا مطلب مجھے سمجھ نہیں آیا لیکن میں نے اس پر توجہ نہیں دی اسی شام فوزیہ نے ڈینر کی میز پر مجھ سے پوچھا اب کیا ارادے ہیں یارون میں نے کہا فوزیہ جواب کہیں نہیں میں نہیں کہوں گی دیکھو میرے ذہن میں ایک تصور رہا ہے ہم تمہیں پہلے مکمل طور پر مطمئن کریں گے تمہارے ذہن سے الجن مٹائیں گے پھر تم ہمارے لئے کام کرو گے میں نے کہا فوزیہ آپ کی نوازشوں سے میری تمام الجنیں مٹ چکی میری بہنوں کے رشتے آئے تھے میں نے ان کو پورا کر دیا میرے باپ کے سر سے بیٹیوں کا بوجھ اتر گیا اب ہم دونوں باپ بیٹے ازاد ہیں میرے والد نہائیت اعتمنان سے بستی میں گزارا کر رہے ہیں اور میں آپ لوگوں کا خادم ہوں فوزیہ نے مسکرا کر کہا خادم نہیں دوست میں نے کہا نہ یہ آپ لوگوں کی انعیت ہے ورنہ میں آپ کا غلام ہوں پھر مجھے ڈرائیونگ سکھا دی گئی امدہ لباس پہننا میں نے سیکھ لیا اب میں نفیز ترین سوٹ باستانی پہن لیتا تھا میں نے اپنی شخصیت پر خول چڑھا رکھا تھا لیکن میری تمام پریشانیوں کا معافظہ تھا پرانی باتیں بھول گیا چھیمے اور رمضان کے کردار میرے سہن سے نکل گئے یہ سب ایک خواب کی طرح لگ رہا تھا تقریباً دس روز اسی طرح گزر گئے اس کے بعد مجھے فوزیہ نے کہا کہ کل ہم لاہور جا رہے ہیں میں نے حیران ہو کر پوچھا لاہور ہاں دادا جان کے پاس تو گویا تیاریاں مکمل ہو گئیں ہاں تم بھی اپنے آپ کو مکمل حارون سمجھو فوزیہ نے بقیدہ مجھے یاد دلانا شروع کر دیا سنو حارون میں تمہیں دادا جان کے متعلق بتا چکی ہوں وہ سخت بیمار ہیں لاہور میں وہ جس جگہ رہتے ہیں جس مکان میں وہاں ان کے دوسرے کچھ رشتہ دار بھی ہیں ان میں تصدق صاحب ہیں جو صرف وہاں مامو کہلاتے ہیں ان کے اہل خانہ ہیں جن کا میں تعرف کرا دوں گی لیکن تصدق صاحب تمہیں اچھی طرح جانتے ہیں تم بھی ان سے اجنبیت کا اظہار نہیں کرو گے ہاں حارون اب میں تمہیں یہ بتا دوں کہ تم لندن سے کراچی آتے ہوئے ہوائی حادثے کا شکار ہو گئے یہ ہوائی جہاز تباہ ہو گیا اور مسافروں کی لاشے نہ مل سکیں ظاہر ہے تم اس حادثے میں بچ نہ گئی ہوتے تو یہاں کیسے پہنچتے چنانچہ بچ کر گھومتے پھرتے اس کے بعد بلاخر یہاں آگئے میرا مقصد ہے باقی کہانی تم سمجھ چکے ہو دادا جان کے ایک مولج ہے نفیس صاحب ڈاکٹر نفیس وہ اس خاندان سے بڑی محبت رکھتے ہیں دادا جان کے دوسرے گہرے دوست فرزند علی ایڈوکیٹ ہیں یہ بھی ہمارے اس خاندان سے بہت دلچسپی رکھتے ہیں اور ہاں حارون تمہارے والد صاحب کا نام ہے محمود علی وہ بچارے بیکار کے حادثے میں علاق ہو گئے اس کے بعد دادا جان نے تمہاری برورش کی اور چودہ سال کی عمر میں تمہیں لندن بیج دیا تم لندن سے کئی بار یہاں آ چکے تھے آخری بار جب تم لندن گئے ہوئے تھے تو تقریباً چھ سال پہلے کی بات تھی اس کے بعد تعلیم مکمل کرنے کے بعد تم لندن سے واپس آ رہے تھے کہ جہاز کو حادثہ پیش آ گیا فوزیہ نے کہا اور میں اس کی صورت دیکھنے لگا مس فوزیہ آپ نے تو پہلے کچھ مختلف باتیں بتائی تھی فوزیہ چون گئی اس نے پھیکی مسکرات کے ساتھ مجھے دیکھا حارون دراصل یہ دور بہت نازک ہے ہر کام پورے غوث کرنے کے بعد کیا جاتا ہے تم محسوس نہیں کرو گے ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کی نویت ایسی ہے کہ بعض لوگ ہماری نیت پر شک کر سکتے ہیں لیکن ہم کسی شخص کو جانے بجے بغیر اس پر حقیقت آشکار تو نہیں کر سکتے پہلے تمہیں کچھ اور بتایا گیا تھا اس وقت ہمیں مکمل طور پر اعتماد تھا اور تم ایک فرس جناس انسان ہو ہمیں تم سے کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی چنانچہ اب اصلیت نا بتانا اور ہماکت ہے تمہیں ان مراحل سے گزرنا ہے میں نے کہا مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں اور پھر ہم مقررہ وقت پر لاہور چل پڑے میرے ساتھ فوزیا اور افضال صاحب تھے باقی سب لوگ یہی رہ گئے لاہور ائرپورٹ پر پہنچے رات ہو گئی تھی لیکن ہمیں ریسیف کرنے کے لیے کچھ لوگ موجود تھے وہ ہمیں قیمتی گاڑی میں بٹھا کر لے گئے سفر کا اختتام ایک خوبصورت بنگلے پر ہوا بنگلے میں چند ملازم تھے انہوں نے ہمارا سامان و غیرہ اتارا اور فوزیاں مجھے لیے ہوئے اندر داخل ہو گئی میرے لیے آرام کا بندوبست کیا گیا ملازموں سے کافی منگوائی گئی اور پھر کافی پیتے ہوئے افضال صاحب بولے واقعات کچھ اس طرح آپ کے سامنے آئیں گے کہ حرون یہاں بعض جگہوں پر آپ کو حیرت ہوگی لیکن آپ کو تمام مرنوں سے گزرنا ہے ہم لوگ آج رات ہی آپ کو یہاں چھوڑ کر مسعود لاچ چلے جائیں گے اور وہاں قیام کریں گے فوزیاں تمہارے چچا کی بیٹی ہے یعنی افضال کی بیٹی یعنی میری بیٹی افضال صاحب نے کہا اور میں اچھل پڑا ہاں تمہیں ضرور حیرت ہوئی ہوگی لیکن کیا کریں ہمارے اوپر مسعود صاحب نے اپنی بیگم یعنی تمہارے والد محمود کی والدہ کے انتقال کے بعد دوسری شادی کر لی یہ شادی انہوں نے ایسی خاتون سے کی جو بیوہ تھی اور ان کے پہلے شوہر کا ایک لڑکا بھی تھا یعنی میں اس طرح میں مسعود صاحب کی بیوی کا بیٹا ہوں ان کا نہیں لیکن میں مسعود علی کا نمک نہیں کھایا ان کے گھر پر پروان چڑھا اس لیے انہیں سگے باپ کی مانت سمجھتا ہوں مجھے جوان ہونے کے بعد اپنا ٹھکانہ بنانا پڑا اور میں زیادہ تر ان سے الگ تھلگ رہا لیکن میں اس خاندان کا وفادار تھا میں نے ان کا نمک کھایا تھا میں نے ان کے مفادات کا خیال رکھا پھر بدقسمتی سے تمہارے والد کا انتقال ہو گیا دونوں ایک حادثے کا شکار ہو گئے اس کے بعد تمہارے دادا یعنی مسعود علی نے تمہاری پرورش کی اور اس کی بات کی کہانی فوزیہ تمہیں سنا چکی ہے میرا دماغ ہل کر رہ گیا ہر لمحہ ایک نئی کہانی سننے کو مل رہی تھی ہر بار کچھ نئی انکشافات ہو رہے تھے فوزیہ افضال صاحب کی بیٹی ہے لیکن یہ کیسے باپ بیٹی ہیں ایک دوسرے سے اس قدر بے تکلف کے رشتے کا فرق ہی مٹ جائے فوزیہ افضال صاحب کے سامنے سخت بے حجاب تھی اور دونوں ہر طرح کی گفتگو کر لیتے تھے آخر کیوں لیکن میرا ذہن ان نفیس ترین لوگوں کے بارے میں برے انداز میں نہیں سوچتا تھا بات تمہاری سمجھ میں آ گئی ہوگی حرون فوزیہ نے کہا ہاں کافی حد تک ہم نہیں چاہتے کہ دادا جان بلکل زندہ درگر ہو جائیں حرون کی موت کے بعد صدمے نے ان کا دماغ اُلٹ دیا اور ہماری خواہش ہے کہ وہ تمہیں حرون سمجھ کر ٹھیک ہو جائیں بس تمہیں اب بہترین اداکاری کرنی ہے میں نے کہا آپ لوگ مطمئن رہے میرے لیے جو کچھ آپ نے کیا ہے میں پوری کوشش کروں گا کہ اس کا بدلہ دار سکوں تم بھی ساری زندگی کسی تکلیف کا شکار نہ ہو سکو گے حرون میرا وعدہ ہے میں ہمیشہ تمہارے کام آؤں گا افضال صاحب نے کہا مجھے یقین ہے جناب یہاں تک کہ وہ مطمئن ہو گئے اور پھر افضال صاحب نے کہا فوزیاں میں باہر جاگتا دیکھتا ہوں کہ گاڑی تیار ہے یا نہیں تم حرون سے اجازت لے لو اتنا تو مجھے معلوم ہو چکا تھا کہ یہ افضال صاحب میرے سگے چاچا نہیں تھے بلکہ میرے دادا یعنی مسعود علی نے جس عورت سے شادی کی تھی ان کے پہلے بیٹے تھے افضال صاحب چلے گئے تو فوزیاں میرے پاس بیٹھے گئی کہنے لگی حرون یقین کرو مجھ سے تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ حرون اگر تمہاری جگہ اصلی حرون ہوتا تو میں اسے اس قدر چاہتی مگر تمہاری بات کچھ الگ ہے میں تم پر اپنی پوری جان نچھاور کر سکتی ہوں میں جانتا ہوں فوزیاں میں نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا وہ کافی دیر مجھے دلچسپی نظروں سے دیکھتی رہی اور پھر خدا حافظ کہہ کر چلی گئی ان لوگوں کے جانے کے بعد کافی دیر میں پریشان بیٹھا رہا میں ان تمام واقعات پر غور کر رہا تھا اب میں دہات کا وہ نوجوان نہیں تھا جو سیدھا ساتھا تھا رمضان کو میں نے کیا سمجھا اور وہ کیا نکلا کراچی کے حالات نے مجھے ہوشیار رہنا سکھایا تھا یہ لوگ فوزیاں اور افضال برے نہیں تھے انہوں نے میرے اوپر بڑے احسانات کیے اور میں ان کا بدلہ ضرور اتارنا چاہتا تھا پھر میں آرام کرنے کی غرصے لیٹ گیا اور سو گیا دوسری صبح مجھے ملازمہ نے جگایا شوخ سی لڑکی تھی مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی میں نے پوچھا کیا بات ہے وہ مسکرانے لگی دس بچ چکے ہیں صاحب جی میں اچھل پڑا وہ مو دبا کر ہس پڑی میں اسے آکھیں پھاڑ کر دیکھتا رہا پھر میں نے سوچا کہ دس بچ گئے ہیں تو کیا ہوا مجھے کرنا ہی کیا ہے دس بچ گئے ہیں تو میں کیا کروں ارے ناشتہ نہیں کرو گے صاحب جی تم نے مجھے ناشتے کیلئے جگایا ہے ہاں جی میں نے کسی آدمی کو نہیں دیکھا جو دس بجے تک ناشتہ نہ کرتا ہو میں تو اگر سات بجے ناشتہ نہ کروں تو درد کے مانے میرا پیٹ پھٹنے لگتا ہے لیکن بعض اوقات تو مجھے غصہ آتا ہے صاحب جی کے رات اتنی لمبی کیوں ہوتی ہے اچھا بھاگ جاؤ کیا نام ہے تیرا جانوں اس نے جواب دیا اور پھر بولی تو ہم ناشتہ لگائیں صاحب جی نہ ہوگے ہاں تم ناشتہ لگاؤ میں نہانے جاتا ہوں پھر آ کر مجھے بلا لینا اور وہ گردن ہلا کر چلی گئی اور میں اسے دیکھتا رہا وہ دروازے سے باہر نکل گئی تو میں نے باتھروم میں جا گھوسا اب سے چند مہینے پہلے یہ چیزیں میرے لیے اجنبی تھی لیکن میں تمام چیزوں کے استعمال سے واقع تھا جب باتھروم سے نکلا تو جانوں ایک کرسی پر بیٹی اخبار پڑ رہی تھی لیکن اس نے اخبار الٹا پکڑ رکھا تھا میرے نکلنے کا اس سے احساس نہیں ہوا لیکن جب میں اس کے قریب پہنچا تو وہ چونک پڑی ارے باپ رے اس نے جلدی سے اخبار رکھ دیا میں نے کہا جانوں تم پڑی لکھی ہو نہیں صاحب جی سکول سے ڈر لگتا ہے پڑی تھوڑی رے صاحب جی میں تصویریں دیکھ رہی تھی مکر آج کے اخبار میں تو کوئی تصویر ہی نہیں تصویریں بھی تم الٹی دیکھتی ہو تم نے اخبار الٹا پکڑ رہا تھا الٹی ہو یا سیدھی صاحب جی تصویر تو ہوتی تو پتہ چلتا جب تصویر ہی نہیں تو کیسے پتہ چلے کہ اخبار الٹا ہے یا سیدھا تھوڑی دیر کے بعد میں ناشتہ کر رہا تھا دوسرے دن میں جلدی جاگ گیا نہاں نے سفارے ہو کر باہر نکلا تو جانوں باہر کی صفائی کر رہی تھی بڑا کھنا کھایا تھا میں جانتی تھی کہ آج جلدی اٹھو گئے اس لئے میں نے ناشتہ تیار کر لیا دیکھو میں کتنی چالاک ہوں اور اس نے کہا میں مسکرانے لگا واقعی جانو تم بڑی چالاک ہو کیا کہنے تمہاری چالاکی کے تو اب کتنی دیر میں ناشتہ کرائے گی بس بھوک لگ رہی ہیں آپ کو اس نے کہا اور کام چھوڑ کر ایک طرف بھاگ گئی میں اس کے بارے میں سوچنے لگا دن کو گیارہ بجے میں جانے کے لیے تیار ہو گیا یہاں دوسرے کچھ ملازم تھے جنہیں ہدایت کی گئی کہ میرے احکامات کی تعمیل کریں میں نے ایک ملازم سے ٹیکسی منگائی اور فضال صاحب کے بتائے پتے پر چل دیا ٹیکسی جس جگہ رکی وہ ایک خوبصورت ہویلی نمو مکان تھا بہت بڑا دروازہ تھا جس کے بعد گھاس کا لان دور تک تھا اور اس کے بعد اصل امارت تھی میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے کہا کہ ٹیکسی اندر لے چلے چنانچہ صدر دروازے کے پاس ٹیکسی روک گئی اور میں نیچے اتر آیا میرے بدن پر ایک خوبصورت لباس تھا اور جیپ میں خاصی کرنسی موجود تھی میں نے ڈرائیور کو بل ادا کیا اسی وقت ایک شخص دروازے سے باہر نکلا اور مجھے دیکھ کر روک گیا مگر دوسرے ہی لمحے اس پر حیرتوں کے بہاڑ ڈوٹ پڑے اس کے موہ سے حیرت سے نکلا ارے اور وہ بھاگتا ہوا آیا اور مجھ سے لپٹ گیا ارے حارون سرکار آپ کیا آپ ہی ہیں وہ پاغلوں کی طرح مجھ سے لپٹا اور رونے لگا اس کی آواز مجھے بڑی عجیب لک رہی تھی سرکار مجھے نہیں پہچانتے آپ زندہ ہیں میں تو سوچ نہیں سکتا میں نے کہا آپ سرکار سرکار کرتے رہو گے یا اندر لے چلو گے اور وہ غفور آنکھوں سے آنسوں پوچھتا اندر کی طرف بڑھ گیا لیکن چند قدم چلنے کے بعد اس نے زوردار چلانگ لگائی وہ دوسروں کو بھی اطلاع دینے لگا میں ابھی حال میں پہنچا تھا کہ ہر طرف سے لوگ دوڑ کر آنے لگے ان میں کچھ بزرگ بھی تھے دو تین نوجوان تھے کچھ لڑکیاں تھی یہ سب میرے اردگرد جمع ہو گئے اور ترہ ترہ کی آوازیں نکالنے لگے پھر ان میں سے ایک بڑا شخص مجھ سے لپٹ کر رونے لگا ہارون میرے بچے کیا یہ سچ ہے کہ تم زندہ ہو خدا کی قسم آج کا دن تو بہت اچھا ہے میں نے کہا اندر چلیں گے یا یہیں باتیں کرتے رہیں گے آو ہارون بیٹے اندر چلو زمین پر کالین بچھے تھے کوٹھی نہائیت نصفیز تھی ارے کوئی نانا میاں کو تو اطلاع کرو ایک نوجوان نے کہا اور دوسرے لمحے ایک بڑے شخص نے اسے لوگ دیا ایسی ہماکت نہیں کرنا اختر اگر انہیں اچانک یہ بات بتائی گئی یہ میرے مامو تھے تصدق مامو بڑی مشکل سے ان لوگوں کی چانچ جائیں رکی تم لوگوں نے تو اسے پریشان کر لیا کچھ آرام تو کرنے دو اسے تھوڑی دیر کے لیے اسے تنہا چھوڑ دو نہیں مامو جان کوئی خاص بات نہیں میں رات کو یہاں پہنچا ہوں رات بھر قیام کیا ہے ایک ہوتل میں اب آرام ہی آرام ہے ارے ہوتل میں رہنے کی کیا ضرورت تھی بیٹا بس رات ہو گئی تھی میں نے سوچا آپ لوگوں کو کہاں تکلیف دوں اس لیے ہوتل میں رک گیا تمہارے آنے سے اس حویلی کی دونکے بڑھ گئیں یہ اجڑ دکی تھی میں جانتا ہوں مامو جان مگر تم تھے کہاں بیٹا میں مصر میں تھا تم نے ہمیں یہاں سے اپنی خرید کا تار کیوں نہیں دیا حالات ہی ایسے رہے مامو جان آپ کو جہاز کے حادثے کی اطلاع تو ملی تھی ہاں ملی تھی بھائی کیا قیامت کا سما تھا ہم تو سکتے میں آگئے تصدق مامو نے تھنڈی سانس لے کر کہا حادثہ ایسی جگہ ہوا تھا مامو کے کچھ کیا بھی نہیں جا سکتا تھا کچھ تفصیل بتاؤ کیا تفصیل بتاؤں مامو یوں سمجھنے کے حادثہ ہوا اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا چانوں طرف پہاڑ اور ویرانی تھی بہت طویل بے ہوشی چھائی رہی جب دوبارہ ہوش آیا تو ہسپتال میں پھڑا تھا جب زندگی کا احساس ہوا تو لوگوں کے بارے میں آپ معلوم ہوا بعد میں پتا چلا کہ میں مصر میں ہوں لیکن کاہرہ پہنچے کیسے میں نے جواب دیا میں بہوشی کی حالت میں تھا مجھے نہیں معلوم ساری باتیں مجھے افضال صاحب نے اچھی طرح پڑھا دی تھی اور فوزیہ نے اس کی مشک بھی کروائی تھی چنانچہ میں ان کے رٹے رٹائی جملے بار بار بول رہا تھا حیرت کی بات ہے بیٹا بغر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے یہاں تو بیٹے سب تمہارا ماتم کر چکے اور بیٹے تمہارے دادا جان میں نہیں کہہ سکتا بیٹے کہ مسعود صاحب کی کیا حالت تھی آج ہی وہ گمسم ہے نہ کسی سے بات چیت کرتے ہیں اور نہ بولتے ہیں بس کبھی کبھی بہکی باتیں کرتے ہیں ان کی دماغی حالت چھیک نہیں بڑے پریشان ہیں ہم لوگ ڈاکٹروں سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ بڑا پر منہ تکلیف دینے سے کیا فائدہ خدا انہیں بہتر کرے گا تو بہتر ہوں گے اوہ بچارے دادا جان میں نے افسوس پرے لہجے میں کہا تمہیں کیا بتاؤں حارون بیٹے کیا کیا دل کہتا تھا ان کے لیے ایک خاتون نے کہا بدقسمتی سے میں ان کو نہیں جانتا تھا لیکن میں نے سادت مندی سے گردن جکا دی اب تمہاری حالت کیسی ہے بیٹے ایک دوسرے صاحب نے پوچھا میں تو ٹھیک ہوں خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہم سب کو نئی زندگی دی وہی خاتون کہنے لگی لیکن اب مسعود صاحب یعنی میرے دادا کو اس بارے میں کیسے بتایا جائے تصدق صاحب نے کہا ہاں بات تو سوچنے کی ہے کوئی فیصلہ کرنا ہوگا ہم انہیں اس خوشخبری سے محروم نہیں رکھ سکتے میرا خیال ہے اس بارے میں ڈاکٹر نفیس سے رابطہ کریں ان سے مشورہ کیے بغیر کوئی کام کرنا مناسب نہیں ہوگا ایک عورت نے کہا تصدق صاحب نے ان کی بات سے اتفاق کیا تو ٹھیک ہے پہلے نفیس صاحب کو فون پر اطلاع دی جائے وہ جو مشورہ دیں اسی پر عمل کیا جائے انہوں نے ایک صاحب کو فون کرنے کا کہہ دیا بڑا برا حشر تھا ان لوگوں کی باتیں سن سن کر تو میرے کان پک گئے ہر ایک دوسرے پر سبکت لے جانے کی کوشش کر رہا تھا ڈاکٹر صاحب کا انتظار ہوا میرے لئے چائے منگوائی گئی ہر شخص انفرادی طور پر میری خاطر مدارت کر رہا تھا تب ایک عورت جو درمیانی عمر کی تھی بولی بیٹا تمہارا کمرہ اسی طرح محفوظ ہے ایک بار کسی نے اس کمرے میں داخل ہونے کی کوشش کی تو بھائی میاں بگڑ گئے کہ خبردار کسی نے اس کے کمرے میں قدم رکھا تمہارے لباس بھی اسی طرح ٹنگے ہیں ہم سب تمہارے لئے جذباتی ہیں لیکن خدا کا شکر ہے کہ تم زندہ آگئے اتنے میں ڈاکٹر نفیس آگئے سنجیدہ انسان تھے وہ میرے سامنے آئے تو سکتے میں رہ گئے ان کی نگاہیں مجھ پر جمعی تھی پھر تھنڈی سانس لے کر بولے شاید خدا کو مسعود کی نئی زندگی منظور دی میری طرف سے مبارک بات قبول کرو حرومیا شکریہ ڈاکٹر صاحب میں نے گردن خم کر کے کہا کیا مسعود صاحب کو تمہارے آنے کے بارے میں بتایا گیا نہیں ڈاکٹر صاحب ابھی تک نہیں آپ مشورہ دیں کے کیا کرنا ہے میں ان کے پاس جاؤں گا انہیں ایک انجیکشن دوں گا اس کے بعد آپ انہیں مسعود صاحب کے سامنے لائیں نفیس نے کہا اور وہ اٹھ کر چلے گئے اور ہاں افضال صاحب بے شک ان کے چچا ہیں انہیں بھی تلا دی دی جائے پھر کچھ دیر بعد میں اس ہستی کے سامنے جا رہا تھا مسعود صاحب سرخ و سفید رنگ کے باریش بزرگ تھے سفید لباس میں لپٹے ہوئے داڑی میں بہت پروکار نظر آ رہے تھے ایک صوفے پر بیٹھے تھے دوستو یہ کہانی ابھی چاری ہے اس کا اگلا حصہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاحظہ کیجئے اور اس کہانی کو اپنے دوستوں سہیلیوں کے ساتھ ووٹس ایپ اور فیس بک پر ضرور شیئر کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے شکریہ